کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل نوٹکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہن سکے میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں میں جب پیدا ہوئی تو گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ میں شادی کے آٹھ سال بعد پیدا ہوئی تھی میں گھر والوں کی آنکھ کا تارہ تھی بچپن سے ہی میں بہت خوبصورت تھی گول مٹول چہرہ اوپر سے نیلی آنکھیں گورا رنگ اور گال ایسے سرک جیسے کندھاری انار ہوں دیکھنے والے پہلی نظر میں مجھے ایک خوبصورت پتھانی سمجھتے تھے جب بھی کوئی مہمان ہمارے گھر آتا تو وہ مجھے ضرور گود میں اٹھاتا کیونکہ میں بلکل گوڑیا کی طرح لگتے تھی جب میں چار سال کی ہوئی تو کوئی گھر والوں نے مجھے شہر کے سب سے بہترین سکول میں داخل کروایا میں کلاس کی سب سے حسین لڑکی تھی ایک تو میں حسین تھی اور اوپر سے ذہین بھی اس وجہ سے کلاس کی سب ٹیچرز مجھے بہت پسند کرتی تھی جب میں تیسری جماعت میں آئی تو میرے محلے کی ایک لڑکی میری کلاس میں داخل ہوئی اس کا نام سنا تھا چند ہی دنوں میں ہم سہیلیاں بن گئی اور کھیلنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگی میں جب بھی ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی تو میں اور سنا چھت پر کھیلا کرتی تھی ان کی چھت پر ایک پرانی چار پائی تھی جسے ہم نے دیوار کے ساتھ کھڑا کر لیا ہوتا تھا اور اس پر ہم نے ایک بڑی سی چادر ڈال کر اسے چاروں طرف سے بند کر کے ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہوا تھا اس گھر میں ہم اپنی گڑیوں سے کھیلا کرتے تھے میری سہیلی کا بھائی بھی کبھی کبھی ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا وہ سنا سے تین چار سال بڑا تھا میں ایک دن اپنی ایک کتاب وہاں کلاس میں بھول آئی تھی میں گیر پر کھڑی پاپا کا انتظار کر رہی تھی وہ مجھے لینے ابھی تک نہیں پہنچے تھے سکول کے زیادہ بچے جا چکے تھے کہ اچانک مجھے اپنی کتاب یاد آئی میں فورا اپنی کلاس میں گئی اور اپنی کتاب اٹھا کر کلاس سے باہر نکلی تو میری نظر سامنے دسویں کلاس کی کھڑکی کی طرف پڑی تو وہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک دوسرے سے کسین کر رہے تھے مجھے بہت عجیب لگا لیکن میں وہاں روکی نہیں اور سیدھی گیٹ پر آ گئی میرے پپا اتنی دیر میں آ چکے تھے میں ان کے ساتھ کھر چلی آئی لیکن یہ واقعہ جیسے میرے سلہن پر سبت ہو کر رہ گیا میں جب بھی کسی فلم میں کسی سین دیکھتی تو میری فیلنگ عجیب سی ہو جاتی تھی لیکن میں ان کو سمجھنے سے کاثر تھی کیونکہ بچپن کے دن تھی میں علف پہ بھی نہیں جانتی تھی ایسے ہی تین چار سال گزر گئے لیکن ہماری ایک دوسرے کے گھر جا کر کھیلنے والی عادت نہیں بدلی تھی ایک دن ہم نے اپنی گڑیا کی شادی کی ہم جب بھی نئی گڑیا خریدتی تو ان کی آپس میں شادی ضرور کرتی تھی شادی والے دن ہم کے ایک وغیرہ سنہ کے بھائی سے ہی مگواتی تھی اس طرح وہ بھی شادی میں شریک ہو جاتا تھا اس کی عمر تقریباً پندرہ سال ہو چکی تھی اور میں بھی اس وقت بارہ سال کی ہو چکی تھی ایک دن ہم نے گڑیا کی شادی کی تو سنہ کے بھائی نے کہا کہ گڑیوں کی شادی تو بہت دفع ہو چکی اب اگلی دفعہ ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے اور آپس میں کھیلیں گے بچپن کے دن تھے اتنی زیادہ سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی اور نہ ہی شادی کی اصل حقیقت سے واقف تھے اس لئے ہم مان گئی سنہ کے بھائی نے کہا سنڈے کو ہم شادی شادی کھیلیں گے سنڈے والے دن میں سنہ کے گھر گئی تو سنہ اور اس کا بھائی سنی مجھے لے کر چھت پر چلے گئے چھت پر ہم اپنے مخصوص کمرے میں آ گئے جو ہم نے چار پائی سے بنایا ہوا تھا سنی نے مجھ سے کہا آج میں اور تم شادی کریں گے آج تم سنہ کی بھاوی بنو گی اور سنہ آج کے بعد تمہاری خدمت کیا کرے گی بچپن کی باتیں آج یاد آتی ہیں تو خود پر ہنسی آتی ہیں کہ بچپن بھی بس بچپن ہوتا ہے لیکن بچپن کے اس واقعے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی اور میں پہلی دفعہ ہم بسری کے مزد سے آشنا ہوئی تھی جو کہ بہت تکلیف تھے اور برا ایکسپیرینس تھا ہاں تو بات ہو رہی تھی بچپن کے اس واقعے کی تو کہانی کی طرف آتی ہوں ہم کے کھا کر گڑیا اور گڑے کی رخستی کر دیتی تھی ایک میرا گڑا ہوتا تو میں اس کی گڑیا ساتھ لے آتی اور اگر میری گڑیا ہوتی تو میں وہاں چھوڑ آتی سنی کے پاس بھی ایک ہار تھا اس نے میرے گلے میں پہنا دیا اور کہا اب تم میری دلہن ہو میں نے کہا آپ میرے دلہن ہو پھر ہم نے مل کر مٹھائی کھائی جو سنی ہماری شادی کیلئے سپیشل لے کر آیا تھا سنی نے اپنی بہن سنی سے کہا جب دلہن نئی نئی گھر آتی ہے تو وہ کام نہیں کرتی اس لئے اب گھر کے کام تم نے کرنے ہیں بعد میں گھر کے کام آپ کی یہ بھابے ہی کیا کرے گی اس نے سنی کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے کہا سنی اب تم ہمارے لئے چائے بنا کر لاؤ سنی نے کہا اور سنی چلے گئی تو سنی نے کہا دلہا اور دلہن ساتھ سوتے ہیں اس لئے آپ میرے ساتھ ہی لیٹا کرو گی میں نے بھی ماما پابا کو ساتھ سوتے اور کچھ فلموں میں دیکھا تھا کہ دلہا اور دلہن علیدہ کمرے میں اکٹھے ہی رہتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں علیدہ کیوں سوتے ہیں سنی نے کہا لیٹ جاؤ میں نیچے چٹائی پر لیٹ گئی اور سنی بھی میرے ساتھ ہی لیٹ گیا اس نے میری طرف مو کر کے اپنی ٹانگیں میری ٹانگوں پر اور ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا اس وقت میرے سینے پر بہت معمولی اُبھار تھے یعنی کہ میری شاتیاں نکلنے کی ابتدا میں تھی ان دنوں مجھے تو کسی بات کا پتا بھی نہیں تھا جبکہ سنی نیا نیا جوان ہو رہا تھا اس نے لڑکوں سے اس متعلق باتیں سنی تھی کہ مرد اور عورت کا تعلق کس قسم کا ہوتا ہے اور وہ کیا کیا کرتے ہیں لیکن یہ سب سنی سنائی باتیں تھی اسے بھی مکمل معلومات نہیں تھی جس کا آپ کو آگے جا کر اندازہ ہو جائے گا سنی نے میرے جسم پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا میری اس وقت عجیب سے فیلنگ ہو رہی تھی مجھے انجانہ سا احساس ہو رہا تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میرے جسم میں بیچانی سی ہونے لگی تھی میں انجانی سی لذت محسوس کرنے لگی تھی جس کی مجھے اس وقت بالکل بھی سمجھ نہیں تھی لیکن میٹا میٹا حساس میری رگوں میں ضرور اتر رہا تھا اس لئے میں سنی کو روک نہیں پا رہی تھی مجھے اتنا تو پتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں لیکن اتنا زیادہ غلط ہوگا اس کا مجھے بالکل بھی پتا نہیں تھا سنی نے میرے چہرے کو چومنا شروع کر دیا اس کے ہونٹو کی لمس نے مجھے مزے کی انوکھی دنیا سے روشناس کروایا جس طرح آج کل لوگ ہونٹو میں ہونڈ ڈال کر گس کرتے ہیں اس نے پہلے کہ سنی میرے ساتھ کو چھوڑ کرتا سنی کی بہن چائے بنا کر لے آئی اس کے سنن لوگ کی آواز ہیڈیوں سے ہی سنی نے سن لے تھی اس لئے فوراں وہ سیدھا ہو گیا اور مجھے کہا سنہ کو کچھ نہیں بتانا سنہ تین کپ چائے بنا کر لائی تھی اس نے ایک کپ سنی کو دیا اور ایک کپ میری طرف بڑھایا اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے تمہارا چہرہ اتنا سرک کیوں ہو رہا ہے اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی اور میرا جسم ہولے ہولے کھاپ رہا تھا لیکن سنہ نے محسوس نہیں کیا میں خاموش رہی میں نے کوئی جواب نہیں دیا مجھے خاموش پا کر سنی نے اپنی بہن سے کہا اس کو اچانک بخار ہو گیا ہے اور بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی سرک ہو گیا ہے آج سوچتی ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ یہ کوئی معقول بہانہ نہیں تھا اگر سنہ کے جگہ اس کی مما یا میری مما ہوتی تو شاید معاملہ بہاپ جاتی لیکن سنہ بھی میری طرح 12 سال کی تھی اس سے بھی اس وقت ایسی باتوں کا پتہ نہیں تھا اس لئے اس نے پریشانی سے کہا جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ سنی نے کہا اب اسے چائے تو پی لینے دو آج ہی میری شادی ہوئی ہے اور تم میری دلہن کو بھگا رہی ہو سنہ نے کہا دلہا جی پہلے دلہن کی دوائی تو لاؤ میں نے کہا میں بابا کے ساتھ چلی جاؤں گی مجھے گھر جانا ہے سنہ نے کہا پہلے جائے تو پی لو میں چائے پینے کے بعد اپنے گھر آگئی اس دن پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا اور نہ ہی اپنی کسی سہیلی کو سنہ کو بھی نہیں دل کے کسی کونے میں یہ ضرور تھا کہ یہ غلط کام ہے اس لئے کسی کو نہیں بتانا چاہیے اور نہ ہی کسی کو بتایا تھا اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے ابھی مرد اور عورت کے درمیان تعلقات سے اگاہی حاصل نہیں ہو سکی تھی پہلے میں صرف سنہ کے ساتھ کھیلنے کے لئے جاتی تھی لیکن اس دن کے بعد میرے دل میں یہ خواہش بھی ہوتی تھی کہ سنی میرے ساتھ پھر سے ویسے ہی کھیلے میری یاداشت میں چار سال پہلے کا وہ واقعہ بھی گردش کرنے لگا تھا جب میں نے دسویں کلاس کے لڑکے اور لڑکی کو کس کرتے دیکھا تھا میں معمول کے مطابق سنہ کے گھر کھیلنے جاتی سنی کبھی گھر ہوتا تو کبھی دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا ہوتا سنہ کے ہوتے ہوئے دوبارہ ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ سنی کھل کر ویسی حرکت کرتا ایسے ہی ایک مہینہ گزر گیا میں اس وقت ساتھویں جماعت میں تھی اور سنی نے دسویں کے بعد ابھی کالج میں داخلہ لیا ہی تھا اور اس کے دوستوں میں ایک لڑکا بری صحبت کا شکار تھا جس نے سنی کو مرد اور عورت کے تعلقات کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی تھی جس وجہ سے وہ میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا یہ سب کچھ سنی نے مجھے بہت میں بہت میں بتایا تھا ایسے ہی ایک دن میں سنہ کے گھر گئی تو گھر میں سنی کے سوا کوئی نہیں تھا سنی نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ سنہ ماما کے ساتھ بازار گئی ہے اور انہیں آنے میں کافی وقت لگے گا چاہیے تو یہ تھا میں واپس چلی جاتی لیکن ذہن کے کسی کونے میں اس دن کا مزہ تھا جس نے مجھے جانے نہ دیا سنی مجھے کہنے لگا اتنی دیر ہم دلہ دلہن کیلتے ہیں وہ مجھے لے کر کمرے میں چلا گیا کمرے میں لے جا کر سنی نے مجھ پر بیٹھا دیا اور کہا خود میرے ساتھ بیٹھ گیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس دن والی بات کسی کو بتائی تو نہیں میں نے نفی میں سر ہلایا تو سنی نے کہا اس دن اچھا لگا تھا میں نے اس بات میں سر ہلایا تو سنی نے کہا آج پھر کرتے ہیں میں خاموش رہی تو سنی نے مجھے وہاں سے بیٹھ پر لٹا لیا اور خود بھی ساتھ لے کر مجھے سینے سے چمٹا لیا یعنی مجھے جھپی ڈال لی اس کے ہاتھوں کے لمس نے میرے اندر عجیب سی بیچینی بھر دی تھی میں اس وقت بارہ سال کی تھی اور میری ماہواری کا بھی ابھی آغاز نہیں ہوا تھا اور مجھے اس کام کی کوئی بھی صدبود نہ تھے لیکن اس کے باوجود مجھے مزہ آ رہا تھا سنی میری عد کھلی جوانی سے کھیل رہا تھا لیکن مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ عورت کی اسمت اس کی عزت ہوتی ہے اور میں نادانگی میں اپنی عزت لٹوا رہی تھی آج کے دور میں جب لڑکا اور لڑکی کو جنسی تعلقات کے بارے میں اگاہی ابتداہی عمر میں ہی حاصل ہو جاتی ہیں تو ایسے میں والدین کا فرض ہے بچے کو اچھے برے کا احساس چھوٹی عمر میں ہی دلانا شروع کر دیں دس بارہ سال کی عمر میں بچوں کو ایسے معاملات سے متعلق اچھے برے کاموں کا پتہ ہونا چاہیے اور یہ آگاہی والدین کی طرف سے ہی ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں جنسی تعلیم سے آگاہی سے متعلق کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسے میں بچوں کے بھٹکنے کا اندیشہ رہتا ہے میں سنی کے گھر کے ایک کمرے میں اس کے ساتھ اس کام میں مصروف تھی اور وہ کموارے جسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا پھر وہ کام ہو ہی گیا جس کی مجھے اور سنی کو بہت طلب تھی میری چیز کے ساتھ اس سنی بھی رو گیا اور میں سیدھی ہو گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا تھا سنی مجھے روتا دیکھ کر ڈر گیا اور مجھے چھپ کرانے کی کوشش کرنے لگا مجھے درد کا جو ایک شدید جھٹکا لگا تھا آہستہ آہستہ اس کی شدت میں کمی آنے لگی اور تقریباً پانچ دس منٹ رونے کے بعد میں چھپ ہو گئی اور سنی نے مجھے میری شروع کرمیز پکڑائی جسے میں پہن کر واپس اپنے گھر آ گئی جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ میری زندگی کا یہ پہلا تجربہ بہت تکلیفتے ثابت ہوا اور اس تجربے نے پچھلا سارا مزہ بھلا دیا تھا اور جو آخری تجربہ تھا اس نے مجھے دوبارہ ایسے کسی کامیوں شامل ہونے سے روکے رکھا اور شادی تک میں ایسا کچھ نہ کیا اس واقعے کے بعد میں چند ماہ بعد ہی بالغ ہو گئی تھی اور مہواری سٹارٹ ہو گئی تھی اس کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے سنہ کے گھر نہیں گئی اور سنہ میرے گھر آنے لگی اور پھر میں نے بھی اس کے گھر جانا شروع کر دیا اب میں جوان ہو چکی تھی اور مجھے ان باتوں کا بھی پتا چل گیا تھا اور مجھے اپنی عزت کے کونے کا بہت افسوس بھی ہوتا تھا سنہ نے سنہ سے ہی مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا سنہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اتراز نہیں کیا اور پھر سنہ کے ماما پاپا نے میرے ماما پاپا سے میرا رشتہ مانگا اور پھر بیس سال کی عمر میں میری شرع سنہ سے شادی ہو گئی اب میں کبھی کبھی مزاک کرتی ہوں کہ بچپن میں تم کتنے شریف تھے کارین آپ نے اخبارات میں پڑا ہوگا پانچ سالہ بچی سے زیادتی کبھی دس سالہ بچی سے زیادتی اور کبھی بارہ سالہ بچے سے زیادتی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن سب سے اہم بجا والدین ہیں جو اپنے بچوں پر صحیح سے توجہ نہیں دیتے میں گھر پہ بتا کر جاتی تھی میں سنہ کے گھر جا رہی ہوں لیکن کبھی بھی میرے ماما پاپا نے یہ جانے کی کوشش نہیں کی میں وہاں کیا کرتی ہوں اور ساتھ میں کون کون کھیلتا ہے اب یہ بچے کی قسمت کے کس گھر میں جا رہا ہے اس گھر میں کوئی جنسی جنونی تو نہیں رہتا اگر رہتا ہو تو یہاں سے بچے کی بدقسمتی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اور پھر سارے زندگی یہ بدقسمتی اس کے ساتھ رہتی ہے جس کے ساتھ بچپن میں جنسی استحصال ہو چکا ہو ان میں سے زیادہ تر بڑے ہو کر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتی ہیں ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو بجا کر رکھنا چاہیے ویسے یہ کہانے کم اور ہمارے لئے ایک سبق زیادہ ہے آپ کو کیسے لگی کومیٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ